موسیقی جی این این کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں سینئر رہنما پیپلز پارٹی سابق گورنر پنجاب اور ماہر قانون سردار لطیف خوصہ سردار لطیف خوصہ اپنے دن کا آغاز اخبارات کے مطالعے سے کرتے ہیں موسیقی ان سے ملاقات کے لیے لاہور میں واقع ان کی رہائش کا پہنچے تو انہوں نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا سردار لطیف خوصہ سے گفتگو ہوئی اسلام علیکم سار وآلیکم السلام کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ کے سامنے آپ گورنر پنجاب بھی رہے سینئر بھی ماہر قانون بھی ہیں اور بڑے بڑے عدوں پر بھی براجمان رہے آپ آپ نے مارش اللہ بھی دیکھے جمہوری عدوار بھی دیکھے موجودہ ملک کی صورتحال پر آپ کی کیا رہے ہیں تھوڑا سا تصحیح کر دوں میں ماہر ماہر کوئی نہیں ہوں میں تو ایک طالب علم ہوں دوسرا آپ کا جو سوال ہے بنیادی طور پر یہ تکلیف دے ہیں سچ بات تو یہ ہے آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ایسی جو ہے مشکل دور اور ایسا جو ہے ایک تلاتم اور تصادم میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے آپ کے ہر ادھارے میں تلاتم ہے ایک کانفلکٹ ہے ایک متحارب قسم کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سیاست لے لیں آپ کی عدالت لے لیں آپ کا جو ہے حکومت لے لیں آپوزیشن اور جو حکومتی پارٹیاں ہیں ان کے درمیان جو ایک ہونا چاہیے ایک رشتہ ریلیشنشپ بلکل آپ اپنے جو ہے اس پہ بڑے شد امد کے ساتھ اپنے جو ہے نظریہ پر اپنا منشور پر گامزن رہیں اس پہ کام کرتے رہیں لیکن کبھی بھی جو ہے آپوزیشن کو جو ہے برداشت کرنے کا مادہ ہونا چاہیے ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو دلیل کے ذریعے سے آپ جو ہے کوشش کریں کہ ان کو قائل کریں یا ان کے جو ہے نکات کو آپ اس میں سے جو بہتر سمجھتے ہیں ان کو اپنانے میں کوئی مزائکہ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں جب تک یہ ورکنگ ریلیشنشپ نہ ہو سوسائیٹی میں اور اب تو گھر گھر میں یہ جو ہے چیز کانفلکٹ آ گیا ہے تو یہ بدقسمتی ہے کہ زیاؤلاک نے شروعات کی تھی ایک ایسا بیج بویا تھا منافرت کا اور فکری انتشار کا کہ آج ہم اس کو جو ہے تناور درخت کے طور پر ہم اپنے معاشرے کے ہر ہر سیگمنٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں آج کل ہواہوں کا روح کس طرف ہے اگر تو آپ یہ جو سیاسی ہواہوں کا روح پوچھ رہے ہیں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ سے ہواہوں کا روح ایسے ہی چلتا رہا آج کل آپ کے جو بیانات آ رہے ہیں وہ پارٹی پالیسی سے ہٹھ کے ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ پیپلز پارٹی کا مزاج جو میں کہہ رہا ہوں میں ترجمانی کر رہا ہوں کی پیپلز پارٹی کی سچ بات یہ آئین کو جب انحراف ہوتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے آئین کو اگر ہم اس سے ڈپارٹ کرتے ہیں ڈیوی ایٹ کرتے ہیں تو ہم عوام کے جمہور کے حقوق کو ہم تابع کر رہے ہیں کسی اور کے جمہور کے حقوق کو خدا رہا پاکستان کی ریاست عوام ہے عوام کی عزت تقریم آئین میں مندرج ہے آئین سے جب آپ ادھر ادھر ہوتے ہیں تو پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے آپ کے بعض بیانات سن کے ایسے لگتا ہے کہ شاید آپ بھی کئی پریس کانفرنس کر دیں اور کسی دوسری پارٹی میں جانے کا اعلان کر دیں یہ اچھا مزاک کر رہے ہو میں نے ہزار لفعہ کہا ہے کہ میں کبھی بابا شہید ذوالفکارلی بھٹو اور رانی شہید بے نظیر بھٹو جنہوں نے جان کا نظر آنا اس ملک کے لیے دیا ہے اس آئین کے لیے دیا ہے اس عمام کے لیے دیا ہے میں ان کے خون سے بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتا اور یہ جو فصلی بٹے رہے آپ کو نظر آ رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں بھائی یہ تو ڈیپوٹیشن پر ہوتے ہیں یہ ڈیپوٹیشن پر بیجے گئے تھے اب ڈیپوٹیشنسٹ نے واپس لے لیے تو ان کے تو یہ فصلی بٹے رہے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے یہ باکردار میں تو سمجھتا ہوں جس میں وفا نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے لیکن یہ مجھے حق ہے دیکھیں یہ میرا حق ہے ڈائسنٹ کرنا میں سمجھوں گا کہ میں اپنی پارٹی کے ساتھ اپنی قیادت کے ساتھ میں وفا نہیں کر رہا اگر میں سچ نہ بولوں اگر میں نے بھی خوش آمد کرنی ہے ایک درداری سب پہ باری اگلی باری پھر درداری نارے مارنے یہ تو پھر پاگل بنانے والی بات ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ خوش آمد ہوتی ہے خدا رہا ہم خوش آمدیوں سے باز آئے جان چڑھائیں خوش آمدیوں سے جب تک آپ حق سچ کہنا اور سننا یہ نہیں برداشت کریں گے حق کہنا سیکھیں اور سننا برداشت کریں تب ہی آپ جو ہے اب اچھی نحج پر اپنے پارٹی کو بھی لے کر جائیں گے اور عوام کی بھی صحیح خدمت ہوگی خوش آمد صاحب یہ جو مختلف سیاسی پارٹی ہیں کیا ان کے قائدین اختلافی رائے کو ایکسپٹ کرتے ہیں کیا سننا پسند کرتے ہیں نہیں اس وقت تو بدقسمتی ہے یہی تو مسئیبت ہے یہی تو مسئیبت ہے ان لوگوں کو جو مطلب ہے ان کو بدقسمتی سے whenever they've tried to assert their independence ان کو ہم سے جزا کر لیا گیا وہ کیادتے ہیں اب بدقسمتی سے منو مٹی تلے چلی گئی اور شاید یہ پیغام ملا کہ بھائی صاحب اب یہی چلے گا سلسلہ اب مت سوچنے کی کوشش کرو پرو پیپل اینڈ پرو کانسٹیٹوشن اب اسی کے ساتھ کامپرمائز کرو جو سلسلہ چل رہا ہے اور جس کو گالی دینی ہے ٹکا کے گالیاں دو یار یہ کوئی زبان ہے جو استعمال کرتے ہیں مجھے شرم آتی ہے جب رانہ صنعہ اللہ ایک انٹیریئر منسٹر وفا کی وزیر اس طرح کی بات جو زبان استعمال کرتا ہے بھائی صاحب وہ آپ کا وزیر اعظم رہا ہے آپ عزت سے اس کا نام تو لے لو میں نے آج تک کبھی محترم کہا ہے ہر ایک کو میں نواز شریف صاحب کو سمجھتا ہوں یہ زیاء اللہ کی باقیات ہیں لیکن محترم نواز شریف کہوں گا حالانکہ میں کہتا ہوں کہ صدایفتہ بندہ ہے وہ مفرور ہے باہر بیٹھا ہوئے اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی حکومت چلائے اور یہ وزیر اعظم صاحب جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ایک انڈر ٹیکنگ دی کہ تیس دنوں کے اندر یہ واپس آئے گا اور وہ اس کو یعنی وہ کرتے ہوئے اس کی انحراف کرتے ہوئے وہ آج وزیر اعظم ہے اور پھر جو ہے بھی مر گیا یا مار دیا جو بھی ہوا وہ ایک ایک کر کے انہوں نے کلین چٹ لی ایک ایک کر کے جو ہے بری ہو رہے ہیں ایک ایک کر کے نیب کے قانون کو سارا بدل کے رکھ لیا ہے میں اس کے باوجود کہ یہ جو ہے ان کے ساتھ میرے شدید اختلافات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ کیسز ہم نے بنائے تھے ہم نے ریفرنسز بنائی تھی جب پانا مالیک آیا تھا اور وہ جو ہے ہمارے پاس پورے شواہد اور پروف تھے اور اس وقت جب اس کا اس آگڈار کا اقبال جرم کا بیان تھا اقبالی اقبالی بیان جوڈیشل کنفیشن تھا اور میں نے اس کو میٹھانی جانا تھا اس وقت میں نے اس کو تفتیشی وہ مارے گا کیا ہے جھڑلو پھیر ہے تنہیں اس کو الٹا لٹکایا تھا چنہ کتھے گزاریا رہا تھا اس سے چھترال کیا تھا یہ کیسے تم نے یہ بیان لیا اس سے کنفیشن سٹیٹمنٹ کہتا ہے کوزہ صاحب قسم لے لو میں آت بھی نہیں لیا میں صرف ایک اببہ تیرا ٹبر لے کے تینو چھڑ کے سرور محل چلا گئی تیری مرضی ہے اور تو کی کرنا ہے اس نے کہا جی مجھے لے چلو جہاں مرضی میں بیان دیتا ہوں دیبیا پیپر ملز بنی فلان فلان سارا کچھ جو ہے اس نے نگل کے اگل کے رکھ دیا اب وہ ہمارا وزیر خزانہ ہے چار سال مفرور رہنے کے بعد میری بہت تحفظات میں نے کہا تھا کہ اپنا پریزن نظرداری صاحب کو کہ بلاول کو اس کا وزیر مت بناو شہباز شریف کا میرے ساتھ اگری کیا باہر گیفت جو بھی ہوا میں اوپن لی ایکسپریس کیا میں نے لیکن آج تک میری موں سے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ میں نے نواز شریف میاں نواز شریف صاحب کو جناب کے لفظ سے یا شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے کوئی عزت اور تکریم کے لفاظی میں کوئی کمی کی ہو مسلم لیگ نون جو لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کیا کرتی تھی کیا ان کا مطالبہ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے مریم نے کہا تھا نہیں پہلے اسی لیول پہ یہ عمران خان آئے گا اسی لیول پہ یہ اندر ہوگا اسی طرح میرا باپ کو بری کیا جائے گا پھر الیکشنز کی بات کرو پھر ہوگا تو آج پورا ہو رہا ہے وہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نو مائی کس نے کروایا پٹیشن بھی ایک سپریم کورٹ میں گئی ہوئی ہے یہ بھی ایک لمحہ جو ہے بالکل ہے دیکھیں ارتعاش تو ایک ہے ایک ایک کر کے چھوڑے جا رہے ہیں یہ جبری جو طلاق ہو رہے ہیں پارٹی کے ساتھ جبری طلاق جبری شادیاں تو سنی تھی یہ جبری طلاق بھی ہو رہے ہیں اور یہ اتنے سینئر لوگ رو بھی رہے ہیں اور یار کیا ٹھیک ہے لیکن میں I don't blame them I don't blame them جس کو یہ کہا جائے تیری بیٹی کو اٹھا لیں گے جس کو یہ کہا جائے تیرے بیٹے کو اغواہ کر لیں گے یا کچھ کر لیں گے یار there is a limit to everything اللہ کا واسہ ہے کم آن یار پلے بہت ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ اس میں تو پیپلز پارٹی بھی شامل ہے دیکھیں حکومت شامل ہے پیپلز پارٹی دیکھیں حکومت میں ایک تھوڑا سا فرق آپ کو بتا دوں پاکستان پیپلز پارٹی جس کا بھٹو شہید بانی تھا جس کی نصرت بھٹو کچھ عرصہ رہی چیئر پرسن پھر رانی شہید بے نظیر بھٹو میں اس کا سیکٹری جنرل رہا وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے اس کی انڈیپنڈنٹلی ریجسٹرڈ ہے تلوار اس کا سمبل ہے تلوار سمبل ہے یہ چار پیز والی جو ہے تیر والی حکومت کا جو ہے پی ڈی ایم کے ساتھ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے لیکن حکومت کا حصہ ہے اور اس میں بھی اگر دیکھیں اس میں بھی اگر دیکھیں تو جو کی محکمے ہیں یعنی جنہوں نے الیکشن اور آئین کو ابسٹرکٹ کر کے توڑا ہے اور آئین اور سپریم کورٹ کے بھی حکم کو جوتی کی نوک پر وہ کون ہے وزیر خزانہ کون ہے اس آگڈار اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا مسلم لیگ نون وزیر دفاع کون ہے خجہ آصف جس نے کہا رینجز میں نہیں دے سکتا اب دو سو پینتالیس لگا کے سارے پاکستان میں دے دی ہے اب آرمی الیکشن کے لیے میں نہیں دے سکتا آجا چلے یہ بھی پی ایم ایل این ہے آجا پولیس میں نہیں دے سکتا وہ کون ہے وزیر داخلہ اور وہ کون ہے آپ کو رانہ سناولہ آجا وزیر قانون جس نے کہا میں ریٹرنگ آفیسز پریزائیڈنگ آفیسز نہیں دے سکتا وہ کون ہے وہ آزم نزیر تارد پی ایم ایل این اور اوپر ان کا بوس کون ہے شہباز شریف پی ایم ایل این یہ پانچ لوگ ہیں جنہوں نے ابسٹرکٹ کر کے ڈفائی کیا ہے خوصہ ٹرائب کے بارے میں بتائیں نا جی اس کی ہسٹری کیا ہے دیکھیں خوصہ ٹرائب بنیادی طور پر ایک بلوچ ٹرائب کی جو ہے اور ہم بلوچ جو ہیں بنیادی طور پر حضرت حمزہ کی اولاد ہیں اور جس طرح سارے ہی تقریباً یا باہر سے آئے میں ہیں ہماری خوصہ ٹرائب بہت بڑی ٹرائب ہے ماشاءاللہ اور اس میں آگے سے پھر سب کاسٹ اس میں پھلیاں جو کہتے ہیں جو آ جاتی ہیں بہت ساری ہماری مسلم جو چیف فیملی ہے وہ بلیل ہے بلیل اور اس وقت ذلفقار خوصہ ہمارے جو ہے ٹرائبل چیف جو ہے وہ میں ہندوستان میں گیا تو مہاں بھی انہوں نے کہا جی بستی خوصہ ہے ایک تو میں تجسس ہوا امرت سرسم تو میں نے کہا چلتے ہیں چندی گھڑ کے بھی در میں اسی طرح جب میں گاونر تھا تو میں نے ایفریکن ایمبیسیڈرز کو بلایا ادھر ان کو جس طرح ہوتا ہے ان کو میں نے ایک استقبالیہ دیا ایک کھانا مانا کھلایا ان کی تو تکاریر ہوئی تو میں نے اس پہ کہا کہ میں نے کہا دیکھیں آپ کی ہماری ایفریکا کا ساتھ تو میری پرسنل جو ہے انوالمنٹ اس طرح ہے کہ نیلسن منڈیلا خوصہ ہے تو میری تو بہت خوصہ قوم جو ہے آپ کے ساتھ ساتھ ایفریکا میں اور اس لئے ایفریکن ہمارا جو ہے اس ناتا سے خون کا رشتہ بنتا ہے نیلسن منڈیلا خوصہ فیملی سے ہاں سنے نا تو کہکا جس طرح آپ نے مارا ہے اسی طرح وہ وہاں بھی کہکا مارا گیا لیکن جب وہ امبیسیڈر آیا ساؤھ ایفریکا کا تقریر کے لیے تو اس نے کہا یس گوونر اس رائٹ وہاں ایکس ایچ او ایس اے لکھتے ہیں تو اس نے کہا یس خوصہ ٹرائب ہمارے ہاں بہت بڑی ٹرائب ہے خوصہ اور نیلسن منڈیلا از اکھوصہ بچپن کیسا اور کہاں گزرا ماں میری بالکل لان پڑ تھی اور وہ کوٹ سے کبھی نہیں نکلی تھی اپنا اس کا اور سٹوڈن لائف میں بھی جب ہم جاتے تھے تو کہتے تھی مجھے پتا ہے کبھے بول رہے تھے کبھے کہاں کہاں کر رہے تھے مجھے پتا تھا آج میرے بچے آئیں گے ماں کا ہوتا ہے ایک ٹیلی پیتھی ایک انٹیوشن ہوتی ہے یہ ہے پھر اس کے ایک بھینس تھی جو سوائے ماں کے ہاتھوں کے اور کسی کو دودھ نہیں دیتی تھی قریب نہیں آنے دیتی تو میں اس وقت ساتھویں کے آٹھو میں پڑھا تھا میں نے ماں کے ساتھ بیٹھ کے ماں نے ایک دھار میرے موہ میں مارنی ایک اس میں مٹکہ رکھا تھا اس میں ایک میرے موہ میں مارنی اس طرح تو وہ ایک عجیب مطلب اپنا ایک مزا ہوتا تھا ایک اپنی چاہت ہوتی تھی اور ہماری بستی نہ بجلی تھی اور نہ پانی تھا نہ سڑک تھی پانی بھی اس سے جسٹس ہے رہے ہیں پاکستان کہ وہ میں ان کی وہ جو ہے ان کی جو ہے وہ میری نانی تھی میری ماں کی تو ان کی دادی تھی تو وہ چرخہ کارتی تھی جس طرح وہ ہوتا ہے چرخہ کا اور اسی طرح چکی پہ آپ نے دانے پیستی کرنا ہے تو وہ اسی طرح بیل پہ جب ہم جاتے تھے تو کوئے پر بیل چل رہا ہوتا تھا اور اس کا پانی پٹینکی بنا ہوتا تھا پھر جب آپ گنے جب کٹتے تھے تو رو جو ہوتی تھی اس میں سے جب آپ گوڑ بناتے ہیں تو وہ بھی اونٹ کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور کبھی بیل کے ذریعے ہوتا تھا تو پھر مجھے بڑا شوق تھا چنے ہوتے ہیں وہ کھیت میں بیٹھ کے چنے گا رہے ہیں جامن بہت اچھے لگتے تھے خجوریں بہت اچھی لگتے ہمارے ہاں ہوتی بہت ہیں بچپن کی کوئی شرارت یا کوئی ایسا واقعہ جو آج بھی یاد ہو یار ایک دفعہ میں ساتھ وی آٹھ وی نمی تھا میں تو ایک سگریٹ پیتے ہوئے میری ماں نے پکڑ لیا اس نے ایک چپیڑ ماری آج تک سگریٹ نہیں پی زمانہ طالب علمی کا یاد گار واقعہ اس وقت کالاباغ کو میں نے جا کے گورنر کالاباغ بڑا روپ تھا اتنی اتنی آنکھیں تھے اتنی نیموچ ہیں اب میں ہسا بھی جب میں اسی کرسی پہ جا کے بیٹھا تو میں ڈیلیگیشن لیڈ کر کے لے گیا جی وہ ہمارے مطالبات تھے میں نے دیکھا کہتا صاحب خان کھوسے دا پوتر میرے والد صاحب کا نام سردار صاحب خان خوسا ہے تو صاحب خان کھوسے دا پوتر ہی میں کہ جی تو میرا بھتری جائیں میں تو چوڑا ہوگیا میں گئے یہ تو میرا چاچا گلتر بیٹھا وہ بیان کا دوست دیگی کوئی ایسے در رہے دے جائے سٹوڈنٹ ہوتا ہے کہا تو بارکیب اس نے ہماری ڈمانڈ بھی مان لی اور سارا کچھ کامفرٹ لیول ہوا تو یہ اس طرح سے مجھے پرنسپل نے پھر ٹارگٹ کر لیا کہ اس نے میری خلاف شکایت کی ہے میری ڈیسیشن کو اس نے انڈو کروا ہے اس نے مجھے رگڑا دیا کہ تیرے لیکچر شورٹ کر دیا اس نے اور مجھے انتہان سے روک دیا لو جی میں نے سیبل جائج سے اسٹے لیا اور اس کے بعد یہ پندرہ دنوں کے اندر اس نے مجھے سپریم کورٹ تک پہنچا دیا اب سنڈے کا دن تھا مجھے آخری دن مولوی مشتاق صاحب نے اٹھا کر دیا اس کی اپیل ایکسیپٹ کر کے پرنسپل کی اور مجھے کہہ دیا کہ یہ پانچمہ پیپر نہیں دیا سکتا اب میں آخری دو پیپر رہ گئے تھے اس نے مجھے روک دیا اب اس میں آگیا سنڈے فرائیڈے کو اس نے کیا سیٹرڈے سنڈے مجھے وکیل نے کہا میری جورت تو نہیں ہے بھائی صاحب کانیلیس جو ہے یہ فلیٹیز کے روم نمبر چار میں رہتا ہے تم اب خود ہی اس کے پاس چلا جا میں نہیں جا ستلا چیف جسٹس کے پاس اتوار والے دن میں پیٹیشن مجھے دے میں پہنچ گیا جنا دس بجے سنڈے کو چیف جسٹس نکلا میں نے کہ اس طرح میں ملنا چاہتا ہوں میں یونیورسٹی law کالگی کہ پریزیدن لاتیف کھوسا میرا نام ہے تو میں ملنا چاہتا ہوں چیف صاحب سے تو اس نے بھلا لیا ایک بھلا لیا تو میں نے کہ جی میں I've always stopped in all my examinations اور I'm the president of the university law college I'm the best speaker declared best speaker of the punjab university اتنی میری trophies ہیں اتنا میرا یہ یہ پرنسپل صاحب نے میرے ساتھ کیا ہے and now that my two papers are left ماندے کو میرا پانچ ماں پیپر ہے اور انہوں نے یہ injunct کر لیا ہے and I can't appear my career would be ruined if justice نے اپنے ہاتھ سے کلم اٹھائی اور کلم سے لے کر اس پر آرڈر کیا آرڈر ایڈمیٹ نوٹس کر کے منٹینشن میں نے کہا جی میں نے اتنی ڈیبیٹ اتنی میں نے all پاکستان انٹر کلیجی ایڈ اٹینڈ بھی کی ہیں کروائی بھی ہیں ایک ڈیبیٹ کا پانچ لیکچرز ملتے پانچ لیکچرز ایک ڈیبیٹ کے ہوتے میری پچاس ڈیبیٹ میرے دس لیکچر انہوں نے شورٹ کر دی اگر میرا یہ یہ میں آن ڈیوٹی تھا جو میں جاتا تھا پنجاب یونیورسٹی ان یونیورسٹی لاو کالیج اور میں فرس پرائز اور ٹروفیز لے کے دی ماتمیتیکل بات تھی اور اس نے لکھا اپنے کلم سے لکھ کے تو ایڈمنٹ نوٹس کر کے تو دی آرڈر 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 آرڈی دی بی کا سا مولی مشتاق کا آرڈر سس پند اور آرڈی آرڈر آرڈی گرانٹڈ بی آرڈی آرڈر 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 اور آرڈر 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 اور صبح میں گیا ہوں تو وہ آر تھے اور تالیاں تھیں اور سٹوڈنٹ تھے تو یہ میں سٹوڈنٹ لائف سے ہی میں مکیل بن جاتا تھا سردار لطیف خوصہ نے سابق وزیراعظم پاکستان شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ گزرے یادگار لمحات کے بارے میں بھی بتایا خوصہ صاحب آپ کا گھار جو ہے بہت ہی ویل ڈیکوریٹڈ اور بڑا ایسٹھیکلی ڈیزائنڈ ہے یہ کس نے اتنا خوبصورت ڈیزائن کیا یہ تو آپ کو پتہ یہ اہل خانوں ہی کرتے ہیں ہمارے پاس اتنا وقت کہاں سے ہوتا ہے اور ان کو بہت ایسٹھیکس ہیں یہ اتنے خوبصورت شینڈ لیئرز اور یہ لیمپس یہ کہاں سے کلیکشن ہی کٹھی کی یہ ایسٹھیکس جو ہے یہ بنیادی طور پر یہ بیگم صاحب کی یہ فیلڈ ہے یہ ان کا ڈومین ہے اور یہ فرسٹ لیڈی بھی رہی پنجاب کی یہ تو خیر اس سے بہت پہلے کا ہے ہمارا شوق جو ہے یہ اور یہ یہ دیکھیں اسی طرح کارپٹ ہیں یہ سب چیزیں آپ دیکھیں ہر چیز جو ہے آپ کو اس میں ایک فنیس ایک گریس آپ کے پاس تو یہاں پہ موتما بیندی شہید انہوں نے بھی قیام کیا جہاں وہ یہاں رہتی تھی اور یہاں بھی بیٹھ کر ان کا جو ہے نشست کیا کرتی تھی اور یہ دیکھیں ان کی ایک کپل آیا ہوا تھا ڈینیش کپل ایک یہاں وہ اندر رہ گیا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ان کی تصویر کھینچی بھی ہے جو انہوں نے بیجی اور ٹائمز میکزین کے فرنٹ پیج پر چھپی تو یہ انہوں نے کہا دے پرنسس ان کیج ہے فرنٹ پیج پر لگی بی بی شہید مجھے کہنے لگی کہ خوزہ صاحب یہ دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ مشرف نے بڑا ظلم کیا ہے ہمیں جیل بند کر دیا ہے ہمیں جیل تو یہ تو تصویر آئی ہے یہ تو پرنسس ان کیج ایسے لگتا ہے جیسے میں محل میں گٹی ہوں تو ان کو باہر نکالیں ان کو ٹائمز ہے وہ ان کو ہم نے بھرکے پینا کرنا وہ جو ڈینیش کپل تھا تو ان کو پھر ہم نے نکالا کیوں کہ سارا یہاں پولیس چاروں طرف سے جو ہے گی رہا ہوا تھا یہ سب جیل بن گئی تھی ہمارا گھر ماں پیٹرل پمپ ٹوٹلز کے لے کر اور وہ ادھر جو فروز پر اوڑ جاتی ہے وہاں تک جو ہے یہ پولیس ہی پولیس تھی سارا محاصرہ تھا لیکن بی بی اتنی دلیٹ تھی بی بی نے لانگ مارچ کے لیے جانا تھا سترہ کے کونسی کو تاریخ مقرر کی تھی بی بی نے کہا خوزہ صاحب بی ایف تو ڈیفائی دس میں اس کو توڑوں گی اس سار کو میں نے کہا چلیں بی بی دیکھا اتنا موٹا تارہ لگا وہاں جیسے وہ جیسے خاردار بہتاریں لگی ہوئی تھی اور ساتھ ٹرک ریت کے بھرے کھڑے کر دیئے ہوئے تھے میں نے کہا بی بی ادھر سے تو نہیں چلیں اوکی لیٹس گو فرم بیک پیچھے تو چلتے ہیں ہم اوپر چڑھ گئے اوپر چڑھ کے دیکھا تو پھر وہاں سے بھی ایسے ہی پولیس اور سارا کچھ تھا تو میں نے ہس کے کہا میں نے کہا بی بی ایک طریقہ ہے جانے کا بتا بتاؤ یس یس tell me tell me میں نے کہا لیٹس فلائی اڑتے ہیں بی بی نے کہا خوزہ صاحب آپ کو مذاق سو جائے میں سیریس ہوں اچھے خوزہ صاحب بعض لوگ مریم نواز شریف کو بی بی شہید کے ساتھ تشبیح دیتے ہیں مذاق نہ کر یار میں تیری پوری بات سننے کو بھی تیار نہیں ہوں یار چیز کیا مقابلہ ہے خدا کا خوف کرو رانی شہید بین ازیر بھٹو کی آپ ذرا ایجوکیشن تو دیکھو دفتر کے لیے گھر سے روانہ ہوئے آپ محترمہ بین ازیر بھٹو صاحبہ کے قانونی مشہیر بھی رہے اور قریبی ساتھی بھی رہے تو اب آپ بلاول بھٹو صاحب کی سیاست میں اور محترمہ بین ازیر کے طرز سیاست میں کیا مماسلت دیکھتے ہیں اور کیا فرق دیکھتے ہیں دیکھیں میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ملانہ ان کا موازنہ کرنا مناسب نہیں ہوگا کہاں بین ازیر بھٹو یہ تو صدیوں میں ایسے لیڈر پیدا ہوتے ہیں تو لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب میں صلاحیتیں نہیں ہیں لیکن دیکھیں تجربہ جو ہے وہ ایک اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا ہے بلاول میں بھی ٹھہراؤ ہے کافی عوصلہ مند ہے اور انہوں نے فورن منسٹر اپنا جو ہے اہلیت اپنی پروف کی ہے وہ بھی اوکسپورٹ تھے لیکن بی بی کی تو پریزیرنٹ تھی اور پہلی ایشین تھی پہلی پاکستانی تھی پہلی پرائی منسٹ تھی وہ تو خیر موازنہ آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں ظلفکار علی بھٹو صاحب کا جو خواب اور سوچ تھی کیا موجودہ پیپلز پارٹی ویسی ہے میرے خیال میں میری اس مسکرحات لیا تھوڑی بہت اس کو جواب آپ کو تھوڑا بہت مل گیا ہوگا اس کا دیکھیں کوئی مماثلت نہیں ہے نہ ہو سکتی ہے لیکن ہو سکتا ہے موروزی آلات اس وقت کچھ اور تھے آج کے موروزی آلات بالکل مختلف ہیں جو کرپشن کیسز ہیں بطور قانونی ماہر آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے گا مغاق کرنے والی بات ہے ایک سر نبے یہ جو پاؤنڈ ملین پاؤنڈ کی بات کرتے ہیں یہ جو ملک ریاض والے ارے اس کو کرپشن کو کہ خدا کا خوف کرو وہ جو لانڈن کی جو پولیس ہے جنہوں نے اس کو جو ہے ڈیٹیکٹ کیا ہے کہ یہ مانی لانڈرنگ کے پیسے سے ملک ریاض نے اجازات بنائی ہے ان کے قانون کے مطابق یہ اسی سورس کو واپس جانا تھی جہاں سے یہ آیا ہے یعنی حکومت پاکستان کے ذریعے ملک ریاض کیا ہوا ملک ریاض یہ ایک سو نبے ملین پاؤنڈ یہ ملک ریاض ہی کی سپریم کورٹ میں جو اس کا ذمہ تھا جو سپریم کورٹ نے اس پر جرمانہ آہد کیا تھا اور جو کنسنسس پہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا یہ اسی کے خزانے میں گیا ہے آج بھی بھائی وہیں پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ کے خزانے میں ایک سو نبے ملین پاؤنڈ اور یہ تو ریکارڈ کی بات ہے نکال لو اگر آپ کو یہ بارہ نہیں کھاتا تو آپ ایک فیصلہ کرو اور کل کو صوبہ وفاقی اقومت لے لئے اس فنڈ سے یہ کونسی کورپشن ہے پھر کہتے ہیں جی توشہ خانہ اوہ بھائی توشہ خانہ میں آپ سب نے لیے ہیں اگر وہ گھڑی تھی اگر وہ محمد بن سلمان کی نے دی تھی تحفے میں تو کیا فرق پڑتا ہے محمد بن سلمان نے دی یا کسی اور نے کوئی اور تحفہ دیا آپ نے گاڑیاں لیں یا جو کچھ بھی لیا اور اس وقت جو مروجہ قانون ہے اس کے مطابق جو ہے پیمنٹ کی نہیں ہونی چاہیے میری نظر میں بھئی ایک ریاست کا اگر تحفہ ہے تو ریاستی خزانے میں جانا چاہیے یا جو فلک پیمنٹہ دیں مگر اگر کانون ایک ہے اور سب نے لیے ہے دفتر پہنچ کر سائلین کے کیسز سنیں اور اس پر کانونی مشورے دیئے اپنے بڑے بیٹے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سردار خورم لطیف خوصہ کے دفتر آئے کبھی کسی کیس میں پرفارمیس پر والد صاحب سے ڈان ڈپٹ بھی ہوتی ہے کیونکہ والد چاہتا ہے کہ بیٹا پرفیکشن پہ آئے اب وہ جو ایک فرق ہوتا ہے ایسے بھی وکیل کا بیٹا جب وقالت میں آتا ہے تو اس کا پہلا کمپیرزن اس کے باپ سے کیا جاتا ہے یہ ایک عجیب سی چیز ہے لیکن وہ ایکسپیکٹیشن لوگوں کی زیادہ ہائی ہوتی ہے تو اسی طرح پھر وکیل کے اپنے بیٹے سے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل سے معاملات ٹھیک ہی ڈائریکشن میں جاتے ہیں تو اس وجہ سے آپ دباؤ میں نہیں آ جاتے ہوں گے میں زندگی کا پہلا کیس جو انہوں نے مجھے کروایا اس میں میرا بھی ہائی کوٹ کا لائسنس نہیں تھا لور کوٹ کا تھا تو مجھے انہوں نے ہائی کوٹ کا کیس دے دیا اور انہوں نے کہا جی آپ صبح وہاں کریں گے تو میں ساری رات پریشر میں یہاں پہ پڑھتا رہا اپنے آفس کے اندر صبح یہ میرے ساتھ چلے گے اب وہاں پہ وہ پریشر ایک ان کا ایک عدالت کا اور لیکن اللہ نے کرم کیا کیونکہ وہ پڑا ہوا تھا تیار کیا ہوا تھا تو اس کے بعد سے سلسلہ چل رہا ہے لیکن ہوتا ہے اور جب آپ نے وہاں پہ بڑا اچھا پلیڈ کیا تو واپس آئے تو والد صاحب کتنے فخر سے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے تاثرات کیا تھے اس دن والد صاحب اس دن خوش تھے بہت خوش تھے کیونکہ انہوں نے مجھے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ بھئی آپ کو یہ لائسنس لے دیا ہے اب اس کے بعد آپ نے جو کرنا خود کرنا ہے نہ میں آپ کے پہلے دن پوچھتا تھا کہ کہاں گزرے نہ رات اب آپ کے دن مجھے پتا ہونے سے یہ کہ عدالت اتنے بجے لگتی ہے اتنے بجے آپ نے پہنچ جانا ہے راتوں کے لئے آپ کو اجازت دے دیجئے بچے جو ہیں یہ سیاسی معاملات میں آپ سے اختلاف بھی کرتے ہیں یا آمین کہہ دیتے ہیں جو آپ نے کہہ دیا جو کر دی ہمیشہ اختلاف کر دیتے ہیں اپنین دینا ہمارا رہے ہیں اپنین دینا ہمارا رہے ہیں وہی ہے میں نے درداری صاحب سے ایک دن کا پریزرنٹ صاحب سے کوئی ایشو تھا میں ضروری نہیں سمجھتا گیا اس کو اس اس ایشو کو بات کروں تو میں نے کہا یہ میں نے آپ کو کہا تھا تو پھر یہ کیا ہوا یہ بلاول نے کیوں نہیں کہتا ہے خورم تیری آر بات آپ کے گھر میں وزیراعظم وہ آپ کے والد صاحب ہیں یا والدہ وہ ہر گھر میں والدہ ہی ہوتی ہے آپ کے تمام بچے اگر سیاست میں آنا چاہیں تو کیا وہ پیپلز پارٹی سے ہی سیاست کریں گے یا کسی اور طرف بھی ان کا رجعان ہو سکتا ہے سب ہی بچوں کا رجعان ابھی تک تو سارا پیپلز پارٹی کی طرف سے سچی بات ہے اپنے چھوٹے بیٹے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سردار بلک شیر خوصہ کے دفتر آئے آپ خوصہ صاحب سے کس قسم کی رہنمائی لیتے ہیں دیکھیں جی سب سے پہلی تو رہنمائی میں سمجھتا ہوں کہ دو ان سے لی ہے کہ کہ to serve the people of God if you give a happiness and smile to a person whether he is your client whether any human being without letting the world know وہ کہتے ہیں نیکی کر اور دریا میں دار so that is the one thing which I have learnt from him کہ you need to be polite you need to be honest you need to be dedicated you need to be committed سخت باپ ہے یا فرینڈلی اتنا فرینڈلی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ باپ ہی نہ لگے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں دیکھیں باپ کا بڑی خوبصورت ان کی بات لگی کہ تمہاری اولاد ہوگی پھر پوچھوں گا میرا خیال ہے کہ گوڑ کا کوئی بھی حصہ کڑوا نہیں ہوتا وہ سب میٹھے ہوتے ہیں سو لائکنگ کسی کی اچیومنٹس کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے کسی کی اچیومنٹس کے ساتھ لائکنگ کم ہوتی ہے لیکن لائکنگ میں اور محبت میں اور پیار میں زمین آسمان کا فرق ہے سو گوڑ کا ہر حصہ ہی میٹھا ہوتا ہے میں انہوں سکھایا کوئی نہیں یہی بات ہم نے باپ میں بھی دیا یہی بات میرا لیا جائے ہوتی ان سے کوئی بات منوانا آسان ہے یا مشکل بعض مشکل بھی ہے لیکن سب سے آسان بھی ہے کہ اگر تو بات آپ کی لوجکل ہے جائز ہے تو ان کو منانے میں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اگر بات ایسی نہیں ہیں تو نہیں مانتے تو میرے خیال ہے بڑی اچھی بات ہے خامی کیا سب سے بڑی ان کو نہ کہنا نہیں آتا تو یہ ان کی خامی بھی ہے یہ ان کی خوبی بھی ہے خوصہ صاحب ہم نے سنایا کہ یہ دعا بڑی اچھی کروا ہے بہت اچھی ماشاءاللہ دعا کر رہے ہیں یا نات کر رہے ہیں بہت زبردست اللہ نے جادو دیا ہے آواز تو پھر دو بول کوئی نات کی ہو جائیں اور اس کے بعد دعا کرائیں تاکہ برکت پڑ جائے اس پروگرام میں بسم اللہ کی آسا نظر آئے منظر ہو بیا کیسے منظر ہو بیا محمد کا دربا نظر آئے بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے میں پڑتا نہیں وہ پڑھاتے ہیں لوجی دعا مموحلو بسم اللہ رحمان الرحیم اللہ مسلی اللہ سیدنا محمد مولانا محمد صاحب التاجی والمیراج والبراک والا لم داف البلائی والبائی والقاتی والبرس والا لم جسمه مقدس معتر متحر منور فی البيت والحرم سید المرسلین خاتم النبیجین شفی المزنبین عنیس الغاربین رحمت للعالمین رحمت العاشقین سردار لطیف خوصہ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا فوجی عدالتوں کے قیام کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے فوجی عدالتیں یہ غیرہ ہی نہیں ہیں نہیں ہونا چاہیئے فوجی عدالتیں آپ دیکھیں کہ پہلے بھی جب ای پی ایس کا ثانیہ ہوا تھا جس میں ساری قوم بیق زبان کہہ رہی تھی کہ ان کو کیفرک کردار تک پہنچاؤ اور بہت سارے لوگ ان کو ایسیڈ پھانسی دو اور ان کو چورہوں پر لٹکا دو وغیرہ وغیرہ بالکل جذبات ہمارے ساروں کے ایسے ہی لیکن پھر بھی آپ کو آئینی ترمیم کرنا پڑی تھی اکیس میں آئینی ترمیم آپ کو یاد ہوگی آپ نے اکیس میں آئینی ترمیم کی تھی اور پھر جب وہ جو سنسیٹ کلاؤز تھی وہ ختم ہوگی جب میاد جو ہے تو پھر آپ کو تیئیس میں ترمیم آئینی کرنی پڑی دوہزار انیس تک اس کو توسیح دی گئی فوجی عدالتوں کو سو آئینی ترمیم کے بنا آپ سیویلینز کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں کر سکتے ہیں بڑی سیاسی غلطیاں کیا تھیں پہلا اس نے غلطی یہ کی کہ اس نے جو ہے ایک ستیس بندوں کو وہاں سے نکالا قومی اسیمبلی سے ٹھیک ہے بھائی تمہاری حکومت چلی گی تمہارے جو آئیز سے انہوں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا چاہے باجوے نے چھوڑوایا چاہے امریکنز نے چھوڑا جس نے بھی چھوڑوایا دی فیکٹ ایز کہ وہ تمہیں چھوڑ گئے نو کانفیڈنس کامیاب ہو گئی اس کے بعد تم گریس کے ساتھ بیٹھو یار شہباز شریف ایک سو بیس یعنی چوبیس کلومیٹر کی اس کی بادشاہت تھی یعنی اس کی وزارت عظمہ چوبیس کلومیٹر تک تھا اسلام آباد کی او بھائی ادھر سے پنجاب سب سے بڑا سوبہ تمہارے پاس ہے اوپر تمہارا خیبر پختون خواہ سوبہ تمہارے پاس ہے آزاد کشمیر ادھر لگتا ہے وہ بھی تمہارے پاس ہے جو اسلام آباد کو لگتا ہے تو یہ تو تم نے اس کو تو سکویز کر دیا اگر تم چاہتے تو رانہ سناولہ پنجاب میں قدم نہیں رکھ سکتا اور ادھر بھی تم تو جدر چاہو اس کو مقید کر کے رکھ سکتے ہو تم نے دونوں اسیمبلیوں کو توڑا اور ظاہر ہے آزاد کشمیر تو ہمیشہ ادھر جاتی ہے جہاں مرکز ہوتا ہے وہ بھی کوئی مناسب نہیں ہے لیکن باہر کہہ یہ گلتی ہوئی پھر تم نے گلتیاں کی کہ تم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھئی ٹھیک ہے تمہیں باجبہ پہلے لے کر آیا تم خود مان رہے ہو باجبہ تمہیں چلا رہا تھا باجبہ نے کہا پہلے سختی کرو انہوں نے اندر کروایا بعد میں وہ خود نرم پڑ گیا تم بار بار یہ باتیں کیوں کہہ رہے ہو آجا پھر صرف وہاں تک نہیں تفاہ گیا محترم نے پھر جنرل آسن منیر کے پوپر شروع ہو گیا اوہ بھائی تم جو کہہ رہے ہو کہ خوف کا بھوٹ توڑ دو تو فلانہ توڑ دو کس ملک کی بات کر رہے ہو خوف کا بھوٹ ٹوٹ گیا ہے تمہارا پارٹی ٹوٹ گئی ہے خیاسی جماعتوں میں مائنس ون فارمولا کیا جمہوری عمل ہے نہ یہ جمہوری عمل ہے نہ یہ قابل عمل ہے لیکن بدقسمت ہی ہے ہمارا بدقسمت ہی ہے اور بہت نقصان ہوا ہے اس کا ملک کو بہت نقصان ہوا ہے ہمارے نظام میں آرمی چیف کی تائناتی آخر اتنا بڑا مسئلہ کیوں بن جاتی ہے ہمارے سیاستدان کمزور ہیں ہمارے سیاستدان آپس میں لڑتے ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں نوے دن کے بعد نگران حکومت کی آئینی حیثیت کیا ہے دیکھیں بدقسمت ہی ہے اگر مارشل لاؤ ہو تو سمجھ آتی ہے مارشل لاؤ ہے کوئی قانون نہیں ہے آئین کی عملداری نہیں ہے مارشل لاؤ ایڈمسٹریٹر بیٹھا ہے جب تک بیٹھا ہے بیٹھا رہے نظریہ ضرورت عدالتوں نے بھی منافذ کیا ہوا ہے سب کچھ ہے لیکن یہاں تو عدالتوں کا احکامات بھی نہیں مان رہی ہیں اور انہوں نے جو جنوری میں تھا جنوری کا اپریل میں ختم ہو جاتا ہے جنوری سے اپریل تک ایک قدم نگران حکومتوں نے اپنے مقصدیت کا ایک قدم بھی نہیں انہوں نے لیا کہ یہ الیکشن بروقت اور شفاف کرنے کی طرف اقدامات کریں ایک قدم بھی انہوں نے جو ہے الیکشن کے بارے میں نہیں لیا ہے عدالتوں کی تضحیق کیے عدالتوں کے احکامات کو جوتی کی نوک پر رکھا ہے سپریم کورٹ تک کے جو ہے حکم ماننے سے انکار کی ہے اگست میں جب یہ حکومت اپنی مدد پوری کر لے گی انتخابات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو بلاول چیئرمن بلاول نے اور پیپلز پارٹی نے بلکل کہا ہے ان کا یہ موقف تھا کہ ایک ہی وقت میں الیکشن ہونا چاہیے یہ پنجاب کو ورنہ حجمنی مل جاتی ہے اب انہوں نے یہ بلکل کہا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کا یہ بڑا کلیر ہے اور ویسے تو پی ڈی ایم کا تو کوئی لیت نہیں ہے یہ کروانا ہی لیکن جو انہوں نے اب کیا ہے نا کہ یہ تیس نیس پھر کہ اس کو توڑ موڑ کے پی ٹی آئی کو جو ہے دفن کر دیں جس طرح اس نے کہا دی گیم از اوور جو ماشاءاللہ مریم نواز صاحبہ نے فرمایا ہے اللہ کرے یہ دماغ میں ان کے یہی رہے کہ دی گیم از اوور سلسل رہنا چاہیے جمہوریت میں اور جس طرح نوے دن جو ہے زیاءاللہق کے وہ گیارہ سال چلے تھے اگرچہ وہ تو مارشللہ تھا مگر یہ بغیر مارشللہ کے چلا رہے ہیں نوے دن کو آگے لے کے جا رہے ہیں لیکن گھر تھی تو زیاءاللہقی کی لگی ہوئی ہے نا پی ڈی ایم کو یہ شہباز اور نواز سے تو آپ کیا اچھائی کی توقع کر سکتے ہیں مگر ابھی تو ان کو یقین ہے کہ ہم نے ختم کر دیا ہے اور وہ جیسے ماریم نے کہا اب یہ ٹکٹ تو لیں پی ڈی ای کا ان کا وہی عشر عوام کرے گی جو انہوں نے نو مئی کو پاکستان کا کیا ہے مطلب ان کو لوگ جوتی ہیں چلیں اللہ کرے اسی تاثر کے ذات یہ الیکشن کروا دیں پھر عوام کو جج کرنے دیں اگر عوام سمجھتی ہے کہ واقعی پی ڈی ای غلط ہے تو بھی فائن عوام کی رائے کو ہر ایک کو تسلیم کرے گا اگر وہ پھر الٹا ہم وہ خوستے کا اظہار کر کے عوام جو ہے زور سے ان کی گاڑیوں میں بیٹھ کے ان کے پیسے کھا کر ان کے کھانے کھا کر اور ووٹ اس کو دیتی ہے کی پارٹی کی یا اس کے نومنیز کو دیتی ہے تو پھر بھی عوام کا ایک استحقاق ہے کوئی بات نہیں پھر کیا ہوا آپ کو سارے تسلیم خم کرنا چاہیے سردار لطیف خوصہ سے ہلکی پھل کی گپ شب بھی ہوئی سر اب تھوڑے ہلکے پھل کے سوال ہو جائیں شادی پسند سے کی یا گھاروانوں کی مرضی سے پسند سے کی بچپن میں کس کے زیادہ قریب تھے والد صاحب سے یا والدہ والدہ میری میں جب چار سال کا تھا تو چار سال تک تو میں والدہ صاحب کے صاحبہ کے ساتھ بستی میں رہا بستی جہاں اس کے بعد ماں نے کہا کہ یہ اب تو جا اپنے پیو کو اپنے باپ کے پاس بہنیں میری پہلے ہی باپ کے ساتھ تھیں لاہور میں والد صاحب ہوا کر تو مجھے انہوں نے بھیج دیا اور اس کے بعد تو میں والد صاحب ہی کے پاس رہا چھٹیوں میں ہی صرف جاتے تھے والدہ محترمہ کے پاس جیسا میں نے پہلے ارز کیا ادھر وائز والد صاحب کے ساتھ زیادہ میرا تعلق رہا ہے گھر میں آپ کا رویہ کیسا میرا دوستانہ تعلق رہا ہے میرا گھر میں بھی میں کبھی اونچا نہیں بولتا ہوں اور بڑی حلیم طبیعت ہے اور اللہ کا شکر ہے بیغم صاحبہ کو آپ سے کیا شکایات ہوتی ہیں بیغم صاحب کو شکایات صرف یہ ہوتی ہے کہ پیسے پیسہ پیسہ ان کو ہر وقت یہ ہوتا ہے پیسہ دو اب آپ کو دیکھ گھر کے اندازے سے ہی ہوگا کہ کتنا بیغم صاحبہ صرف کرتی ہیں مشورہ کس سے لیتے ہیں مشورہ میں سبی سے لیتا ہوں اپنے بچوں سے بھی لیتا ہوں اور بیغم سے بھی لیتا ہوں مطلب ہے اور سوسیئٹ سے دوستوں سے مجھے کرتا میں اپنی مرضی ہوں بچوں میں سے آپ کے قریب زیادہ کون ہے پیشہ بیٹیاں قریب ہوتی ہیں ینگسٹ نیچرلی زیادہ ہوتی ہیں اس لیے بیسے تو آ دن گوڑ دی کوئی جیڈی ہے ساری میٹھی ہو دی ہے تو بچے ساری اچھے ہوتے ہیں اب آپ میرے لڑائیاں نہ کروائیں کہ میرے بان پکڑ لیں اس لیے سب ہی ہوتے ہیں لیکن بیٹوں کی نسبت میں بیٹیوں زیادہ مجھ سے اوہ ویسے وہ ایک human نیچر بھی ایسے ہوتا ہے gender opposites click against each other تو یہ ایک اصول بھی ہے فطرت کا بھی ایک اصول ہے لیکن سب ہی مجھے بہت پسند بھی کرتے ہیں اور میں بھی سب کو بہت پسند کرتا خواتین کی کون سی خوبیہ جو متاثر کرتی ہیں دیمہ پن ہونا چاہیے ایک سادگی ہونی چاہیے ایک انکساری اور آجی جتنی زیادہ آپ humility اپنائیں گے اتنا ہی بہتر رہے گا تو میں سمجھتا ہوں خوش پوش ہونا چاہیے اور خوش لباس خوش پوش خوش گفتار بطور وکیل سب سے زیادہ فیس کتنی لی یار یہ جو ہے نا ایک عورت کے عمر نہ پوچھا کرو اور مرد سے اس کی حامدنی نہ پوچھا کرو ایک تو بیگم میرے پیچھے پڑ جائے گی دوسرا ٹیکس والے پیچھے کے پیچھے اس سوال گا میں نے تمہیں جواب نہیں دینا تم جو مردی پوچھے ان سیاستدانوں کو ریٹ کریں آوٹ آف ٹیم شہباز شریف سیاستدان دو زیرو نواز شریف چار نمبر دوں عاصف علی زرداری زرداری کو آٹھ نمبر دوں دو نمبر کس پاتھ کے کھاتے وہ میں بات میں بتاؤ گا ان سیاستدانوں کو کوئی مشورہ دیں نواز شریف نواز شریف بس کر دوے بہت میرے خیال میں اس نے کمائی کر لی ہے بس کر دیں اور اگر واپس لا سکتے ہو سارا کچھ وہ پارک لینڈ بیو والے اور وہ جو تمہارے جتنے بھی ہم نے اس پاناما ریکس کے ذریعے جو آئی ہوئی ہیں جو ایک ایک کمیشن بنا تھا جس نے آپ کی ساری ایسٹس باہر بھارے بھی آئیڈنٹی فائی کی ہوئے ہیں جو دس میں والیومز میں بھی ہیں دس والیومز ہیں دس والیومز اب ان دس والیومز میں سے اگر وہ واپس لے ہو تو پاکستان کے قرضے بھی اتر جائیں گے اور پاکستان سو در جائے گا عاصف علی زرداری میرے خیال میں ان کو تو کوئی مشورہ سیاست میں تو میں دے نہیں سکتا ہوں اس لیے کہ وہ سیاست کے گروہ ہیں شہباز شریف شہباز شریف گھوڑے سے اتر آئے دارا نیچے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ شوب دے بازی بند کر دے عثمان بزدار عثمان بزدار بجارہ پولا بادشاہ ہے گران ہے میرا گوانڈی ہے بنے سمان دنیاں عثمان بزدار کو میں مشورہ دوں گا تکڑا تھی تکڑا تھی اللہ سہت نال بھلا کر رسی شیخ رشید وہ بڑی باتیں کر جاتے ہیں پتے کی لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے اور نو مئی کے نیچے سب کچھ دفن ہو گیا ہے اب شیخ رشید سے بھی میرے خیال میں کوئی ایسی پریڈکشن متوقع نہیں ہو سکتی ہے شاہ محمود قریشی میں تو یہی کہوں گا کہ بھئی وفا دکھا رہا ہے ابھی تو اس وفا پر گھٹا رہے مولانا فضل الرحمن میں یہی کہوں گا کہ بچے جو ان کے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو مارڈن ایڈیوکیشن کی طرف کورسز کو اس میں انٹروڈیوز کریں اور اس کو جو ریجسٹریشن حکومت چاہتی ہے اور بڑا حرصہ سے ہو رہا ہے کہ مین سٹریم لائن میں مہربانی کریں رحم کریں پرویز لائی پرویز لائی ابھی تک تو میرے خیال میں وہ مونس اور پرویز لائی ڈھٹے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے وہ ابھی کیسز سے بھی وہ فیس کر رہے ہیں چودری شجاعت اس ہے کو ریٹائر ہو جانا چاہیے جانگیر ترین جانگیر ترین میرا نہیں خیال کہ یہ ایمبیشن جو اس کا ہے یہ نئی پارٹی بنانے کا یہ پورا ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ سر آپ کے ساتھ سارا دن گزارا بہت اچھا لگا بہت اچھی یاد دینے کے جارے ہیں تینکیو تینکیو بری مچ آپ کی ساری ٹیم کا بہت شکریہ گاڈ بلیس پاکستان اور پاکستان زندہ بار